موسیقی 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 اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل موسیقی 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 ایک ساتھی ہے وسیم انایت وسیم کے پاس دو درجن سے زیادہ پشو ہے اور وہ ہر دن دو سو لیٹر سے زیادہ دودھ بیکتے ہیں ایک اور یوان عابید حسین بھی دیری کا کام کر رہے ہیں ان کا کام بھی خوب آگے بڑھ رہا ہے ایسے لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہی آج بارہ ملا میں ہر روز ساڑھے پانچ لاکھ لیٹر دودھ اتپادن ہو رہا ہے پورا بارہ ملا ایک نئی سویت کرانتی کی پہچان بن رہا ہے پچھلے ڈھائی تین ورسوں میں یہاں پانچ سو سے زیادہ دیری انڈسٹ لگی ہیں بارہ ملا کی دیری انڈسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے دیش کا ہر حصہ کتنی سنبھاؤناوں سے بھرا ہوا ہے کسی چھیترے کے لوگوں کی ساموئی کچھا شکتی کوئی بھی لکش پرابت کر کے دکھا سکتی ہے میرے پیارے دیش سوانسیوں اسی مہنے کھیل جگت سے بھارہ بڑھتے آن کے بعد ذرہ جمعہ کشمیر کی ہم کریں گے جمعہ کشمیر کی اندر اور 37 لڈاک میں بھی گزشتہ 24 گھنٹو کے دوران زلزلے کے چھے جٹ کے محسوس کے گئے ہیں تاہم کسی جانیہ مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے نیشنل سینٹر فارس سسمولاجی کی طرف سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق پہلا زلزلہ گزشتہ روز دو بچ کر تین منٹ پر محسوس کیا گیا ہے جس کی شدت تین اشاریہ سفر تھی زلزلے کا مرکز رامبن تھا سینٹر کے مطابق دوسرا زلزلہ لہ لہ داک میں چار اشاریہ پانچ شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا ہے جس کا مرکز لہ تھا تیسرا زلزلہ دوڑا میں محسوس کیا گیا جس کی شدت چار اشاریہ چار تھی چوتھا زلزلہ آج صبح لہ لہ داک میں محسوس کیا گیا جس کی شدت چار اشاریہ ایک تھی پانچ ہاتھ زلزلہ آج صبح کٹرہ میں محسوس کیا گیا ہے جس کی شدت چار اشاریہ ایک تھی جبکہ مرکز ریاسی زلہ کا کٹرہی علاقہ تھا اور چھٹا زلزلہ بھی آج صبح محسوس کیا گیا جس کا مرکز لہ لہ داک میں تھا اور اس کی شدت چار اشاریہ تین تھی آپ کو بتاتے چلے تین اشاریہ صفر سے لے کر چار اشاریہ پانچ تک جو شدت رہی ہے زلزلے کی جمع کشمیر اور لہ داک کی اندر زلزلے کے جھٹکے چھے بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں گزشتہ روز دو بجے سے آج صبح تک چھے مرتبہ چھے بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ جمع کشمیر اور لہ داکھ میں تیرہ جون کو بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے جن کی شدت پانچ اشاریہ چار تھی جس میں خطہ چناب میں کچھ بارتوں کو نقصان پہنچا ہے دوڑا میں سب سے زیادہ جو بدروہ علاقہ ہے بدروہ بلیسہ وہاں پر نقصان ہوا ہے کئی تامیراتی ڈانچوں کو نقصان پہنچا تھا اس کے ساتھ ساتھی کئی سکولوں کو بھی نقصان پہنچا خطہ چناب کے اندر اس کے ساتھ ساتھی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جمع کشمیر اور لہ داکھ کے اندر چھ بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جن کی شدہ تین اشاریہ سفر سے لے کر چار اشاریہ پانچ تک رہی ہے موسیقی موسیقی قزبہ ترال کے مین بسٹین کی خستہ حالی کی شکایت کرتے ہوئے مقابی لوگوں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ بسٹین کی ناغب تبعہ حالت کی ورے سے عوام کو چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ اکثر و بیشتر بسٹین میں پانی جمع رہنے سے بیماریاں فوڈ پڑھنے کا خطشہ لاحق ہے اور انہیں ظلہ انتظامیہ پلوامہ متلکہ محکمہ سے اپیل کی ہیں کہ مین بسٹین کی مرمت کی جائے تاکہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ دکانداروں کے مشکلات بھی دور ہو سکے تاکہ جو چ Canvas کشیدہ تاکہ عام لوگوں کے دور ہیمت کی مرمت کی بار پر بختیمہ تاکہ جو کھاس متidents رہے ہیں اگر میں تشترین ایران دید ہے اس کا جانتی دور کنے چاہتا ہے لہتا ہے جاموگمد گاند آب اپنا چاہتا چاہتا ہے اگر انجا یہ دین جزیں کامپلیٹ کرنے پاک کچھتا ہے اس کا نظر کیا ہے کہ یہ ہے کہ ایسا گفلت ہے اپنا چاہتا ہے بہتا ہے کارکوں کو لگا ساتھ کرتا ہے ایسا کی کوئی جائے ہیں نہیں جسرا اس کا ٹرال کس طرف تحسک با سکر ویدیو چیز لیزی دون تیوام file جامعا جامعا آتounding ایک خاص که جورت آلو دیو کا ملک یہاں جید تشکر جا بنیاب آدھر جای جو جای جا مارس انگی کے لئے نازم آدھر مصابب رایی اور ہی چیز لیزی دو ویدیو انگی دیو جامعا جمعا سکر رو بصورتی رو بیوام imagاشا جا ما ہمتے ہیں کہ ایساں مموانی طیقت نے کیا چیز آجی پاکا ہے مموانی پاس پاکی زندگی سٹالی نورک سفر تکیلن هل سفر تکیلن سفر تکیلن این سفر تکیلن تو وہاں دماغ شانت کی بایر آلان خواد لیا ہے پسکے ہو رہا ہمتے ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں اس بارے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا طرف جان ہم پریشان ہوتے ہیں خالیہ دنوں میں باروی جمار کی نتائج میں شکار کر دے گی دکھانے والے طالبہ کو اونتی پورا کی ایک نجی کوچنگ انچوٹ نے عزت افضائی کی اس موقع پر ایس جی پیو اونتی پورا ممتاز زلیت حسلدار مہماری خصوصی کے بطور موجود رہے پروگرام کے دوران مکردین نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ تعلیم کی طرف اپنا توجہ دے تاکہ معاشرہ ایک اچھی معاشرے میں ایک اچھی تبدیلی آئے ملنگ پورا سے ہوں میرے 483 مارکس آئے آوٹ آف 500 میں کوچنگ آل امین سے کرتی تھی آوانتی پورا سے یہاں آج ہمارا فیل سٹیشن ہے اور میں بہت خوش ہوں میرے ٹیچور سے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے ہمیشہ سے میرے پیرنٹس نے ہمیشہ میرا سپورٹ کیا ہے میں یہی کہنا چاہوں گی باقی سٹوڈنٹس کو بھی کیا مہنت کرتے رہے یہ بہت اچھا انسٹیوٹ ہے اور ہم آگے بھی اسی طرح انشاءاللہ مہنت کرتے رہیں گے اور غلط کاموسی دور رہے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کانیاب کرے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام جان محمد ہے میں علمی کوچین اچھوڈا وانتی پورا کا اونر بہنا آج کا جو ہم نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا یہ ان بچوں کے لئے تھا جو حالی میں جو موکرشن بورٹس اول ایجرکیشن کا جو ٹویلتھ کلاس کا ریزلٹ نکلا اسی سلسلے میں ہم نے یہ آرگنائز کیا تھا اور اس میں جو ٹاپرز آئے ہیں مطلب جو پہلے ٹن پوزیشن میں جو پوزیشن تھے وہ ہماری دو پوشین ہیں تھی علمی کوچین شوٹا وانتی پورا کی ہمارا مدہ اور مقصد یہی ہے کہ اس پروگرام کا مدہ اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ مطلب ان بچوں کو ہم خوصلہ ابزائے کر تاکہ آئندہ جو کمپیٹیٹو ایگزیمز جو ان میں ان کو خوصلہ ابزائے ملیں اور باقی ہمارا مدہ مقصد جو ہے ہمارا مدہ اور مقصد یہی ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں جو آوانتی پورا کے بچے ہیں خاص کر آوانتی پورا کے آوانتی پورا ترال یا ملنگ پور سائٹ کے جو بچے ہیں یا اشبہرہ سائٹ کے بچے ہیں ان کو سرنگر نہ جانا پڑی اور ان کی مراوجہ تعلیم یہی پر ان کو ملے جو وہ وہاں پر حاصل نہ کر سکے وہ یہاں پر وہ حاصل کر سکے ہمارے ہم نے جو یہاں پر مہمانی خوشی جو ہمارے یہاں پر تھے وہ تھے اشتراک مہدین صاحب جمعہ کشمی وکا بورڈ وکا بورڈ کے جو چیرمہ ہے اور ہمارے یہاں پر اس اس پی صاحب بھی تھے اور ڈی اس پی صاحب آوانتی پورا امتاز علی صاحب بھی تھے اور ہمارے یہاں اسلامی سکولر مولانا انجنر امراتاری صاحب بھی تھے اور دوسرے ہمارے تھے یہاں پر ناظرین خبرنامہ جارے رہے گئے ہاں پر چھوٹا سا تجارتی وقفہ شروط میں جمعہ کشمیر کیک باکسنگ ایسوسییشن نے اپن جین کے یوٹی کیک باکسنگ چمپینشپ دوہزار تئیس کا آغاز کیا ہے ظلہ انتظامیہ بانڈی پورا کے تعاون سے مرقد ہونے والے اس ایونٹ میں تقریباً چار سو ستر لڑکو لڑکیوں نے شرکت کی اور جمعہ کشمیر کے چودہ ازلک کی نمائدی کی کرنے والے خر امر کے زمرے کے لڑکو لڑکیوں نے اس ایونٹ میں شرکت کی اپتتائی تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر بانڈی پورا مہمان خصوص کے بطور موجود تھے چمپینشپ کے نقاط کے فیصلے پر کہا گیا ہے کہ اسے نوجوانوں کی خیلو میں شرکت کی حوصلہ ابزائی اور انہیں منفی اثرات سے دور کرنے کی غرض سے منقد کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی انہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جو ہے ان کی سیلیشن ہوں سکتی ہے چمپینشپ یہاں پر ہو رہی تھی یہ کیک بوکسنی اسویشن آپ جوانٹ کشمیر نے اوگنایز کی تھی اوپن جینٹ کے یو ٹی کیک بوکسن چیمپینشپ جو ایک اوپشنل چیمپینشپ تھی جس میں آنے والے ہمارے نیشنلز جو ہونے والے ہیں سینئر کے کیڑیٹس کے جنئر اور سب جنئر کے یہاں پر اس کی سیلیکشن ہونے والی ہے اور الحمدللہ فورٹین ڈسٹک سے پارٹسپیشن آئی تھی اور ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے اچھے ایتلیٹس نکلے اور ہمارے جمع کشمیر یو ٹی کو رپیزنٹ کر کے پورے جینٹ کے یو ٹی کا نام روشن کریں یہ تو ہمارے لئے فکر کی بات ہے کہ ایک اور بار ہمیں موکہ ملا ہے اوپننگ سرمنی تھی یہاں ڈیفرنٹ پارٹسپینٹس آئیں گے اور اس میں حصہ لیں گے تو یہ تین دن کا چمپینشپ ہے اور اس میں اس کے بعد جو کھلوزنگ سرمنی ہوگی وہ تقریبا شاید منڈے کو ہوگی تو یہ ایکسائٹنگ ہے بہت ایکسائٹنگ ایونٹ ہے انکوریجنگ ہے ہمارے جو ہمارے یہاں سٹوڈنٹس ہیں ہیوٹھ ہیں ہمارے ان کے لئے ایک بہتر اپرچونٹی ہے بیسٹ اپرچونٹی ہے اپنے سکلز کا اور اپنے فیزیکل فیٹنس کا یہاں ان کو جو ایگزیبیشن ہے وہ کرنے کا اب بات ذرا دلی کی بھی کرتے ہیں کیونکہ دلی کے اندر گزشتہ روز سینٹر فارا پیس این پروگرس کی جانب سے ایک آنفینس کا انکات کیا گیا ہے جس میں ملک کے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر سے آئے ہوئی مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے شرکت کی جبکہ کچھ رضاکار تنظیموں یا سیاہ سماجی کارکنوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی تھی اس موقع پر جمعہ کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادل ایک خیال ہوا ہے جمعہ کشمیر کی ریاست درجے کی بحالی اسمبلی انتخابات دفعہ تین سو ستھر پینتی سے ایک علاوہ دیگر کئی اہم معاملات بھی زیر باز رہے ہیں اجلاس کے اقتتام پر غلستانی جمعہ کشمیر کی دھارہ تین سو ستر اور پینتی سے کو لے کر کے دلی میں آج ایک راؤنٹیبل میٹنگ ہوئی ہے اس میں تمام جو لیڈرز ہیں جمعہ کشمیر کے اور ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے حصہ لیا ہے ہمارے ساتھ جمعہ کشمیر سرکار میں پور منتری ہرش دیو سنگھنی ہے بات کرتے ہیں راؤنٹیبل ہوئی ہے کس چیز کو کس ایشو کو لے کر کے آپ لوگوں نے راؤنٹیبل ہوئی ہے اس کے بارے میں جو ہے ہم نے بھی اپنا رائے کا جو ہے تبادلے کھیالات یہاں ہوا ہے راؤنٹیبل کانفرنس میں تین سو ستر کا مدہ جو ہے وہ ابھی تو سپریم کورٹ میں ہے اس کے اوپر تو کوئی ٹپنی نہیں کی جا سکتی ہے لیکن سٹیٹ ہود ہمارا ریسٹور ہونا چاہیے اور یہ چینہ کیوں گیا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ یونین تریٹری کی سٹیٹس بنتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے سٹیٹ کی یونین تریٹری بنتے ہوئے پہلی باری دیکھا ہے یہ ڈیموشن ہوئی ہے جمہ کشمیر کی اور صرف جمہ کشمیر ریاست کی ڈیموشن نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ڈیموٹ کیا گیا ہے لوگوں کی ایک جو سیلف آنر ہے اس کے اوپر پرہار ہوا ہے آتم سممان کے اوپر ایک پرہار ہوا ہے اور جلد سے جلد سٹیٹ ہود کا درجہ جمہ کشمیر کو واپس دیا جانا چاہیے یہ سمویدان کے ورد ہے اور لوگوں کے اندر ایک بہت باری روش ہے اس بات کو لے کر کہ ان کا درجہ گھٹایا گیا جس ریاست کو مہاراجہ گلاب سنگھ نے بنایا اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے ڈوگرا رولرز رہے ہیں انہوں نے اس ریاست کی فلا ببودی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی کانٹریبیوشنز دی اور یہ امید کی جاتی تھی جب جمہ کشمیر کا ولے ہندوستان کے ساتھ ہوا کہ جمہ کشمیر کے لوگوں کے حق محفوظ رکھے جائیں گے لیکن جس طریقے سے اس کو ڈاؤن گریٹ کیا گیا جس طریقے سے اس کا درجہ گھٹایا گیا ہے اس کو لے کر لوگوں کے دلوں میں ایک باری روش ہے ایک بہت باری گصہ ہے اور یہ ریاست کا درجہ جلد سے جلد بھال ہونا چاہیے ایک اور بیٹنگ کی بات ابھی یہاں پر ہم نے ذکر سنا ہے سپٹیمبر میں ایک اور اپوزیشن کے میٹنگ ہونے والی کیا میٹنگ ہوگی کیا ایجنڈا رہے گا دیکھیں یہ تو جو میٹنگ کا آرگنائزرز ہیں وہ ہی جانے لیکن اس وقت جو مددے چل رہے ہیں وہ سٹیٹ ہوت کا مددہ ہے الیکشن کا مددہ ہے جو آج بھی یہاں ڈسکس ہوا اور اس کے اوپر آگے بھی چرچہ کی جائے گی کہ جمہور کشمیر میں چناؤں کیوں نہیں کروائے جا رہے ہیں اگر لوکل باڈیز کے چناؤں ہو سکتے ہیں اربن لوکل باڈیز کے ہو رہے ہیں نورل لوکل باڈیز کے چناؤں ہو رہے ہیں پارلمنٹ کے چناؤں کی بات کی جا رہی ہے تو اسمبلی کے چناؤں کیوں نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کو ادھکار ہے کہ ایک چنی ہوئی سرکار ان کو ملے سمویدان یہ کہتا ہے کہ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مرضی کی سرکار بنائیں اپنے ووٹ کے مادم سے جمہوری نظام سے لوگوں کو ونچت نہیں کیا جا سکتا ہے یہ سمبدان بھی کہتا ہے یہ سپریم کورٹ بھی کہتا ہے اور سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی اسیمبلی پریمیچورلی ڈیزولو ہو وہاں چھے مہینے کے اندر الیکشن ہونی چاہیے لیکن یہاں تو پانچ سال ہو چکے ہیں اسیمبلی کو ڈیزولو ہوئے اور ابھی تک کوئی بھی الیکشن کروانے کی چرچہ تک نہیں ہو رہی ہے کہیں اس سندھر میں کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ پروکسی رول کو بھارتی جنتہ پارٹی چاری رکھنا چاہتی ہے جمہور کشمیر میں اور ایسا بھی مانا جا رہا ہے کہ جب تک بھارتی جنتہ پارٹی دلی میں حکومت کرتی رہے گی کہ اندر میں سرکار چلاتی رہے گی تب تک جمہور کشمیر میں چناؤ ہونے کی کوئی سمبھاب نہ نہیں جمہور کشمیر کے حالات کو لے کر دھارہ تین سو سکتر پیتی سے اس کے علاوہ جمہور کشمیر میں چناؤ کو لے کر کے آج دلی میں ایک گول ٹیبل میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں الگ الگ پالٹی کے لیڈر بھی تھے اور سوشل ایکٹیوز جو جمہور کشمیر سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت چیف سپوکس پرسن ہے نیشنل کانفرنس کے تنمیل صادق صاحب بات کرتے ہیں ترمیل صاحب آج آپ لوگوں نے یہاں پر گول ٹیبل میٹنگ کی ہے راؤن ٹیبل میٹنگ ہوئی آپ لوگوں کی کن اہم مددوں پر آپ لوگ میٹنگ کر رہے تھے اور کیا کوئی اس کا کنکلوزن نکل کر آیا ہے ہمارے تک کنکلوزن تو نہیں تھا ہمارے تک یہ تھا کہ جو جمہور کشمیر کے ساتھ سوتیلی ماں کا ویبھار ہو رہا ہے اس چیز کو ہم ختم کرے اب کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہو جو آئین کے انڈر ہو جس میں ہم بات کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم پر ہم جائیں گے آج کی جو بہت امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ آج کل پانچ سال ہو جائیں گے جمہور کشمیر کو گورنر رول کے انڈر اور آٹھ سال جب سے پہلا الیکشن ہوا لاسٹ الیکشن ہوا تو جمہور کشمیر کے لوگ چلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا سوتیلی ماں کا ویبھار کیوں ہمارے ساتھ الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا گورنر رول سبسٹیٹوٹ ہے ڈیموکرسی میں ہندوستان ایک مذر آف ڈیموکرسی ہے جب باقی ریاستوں میں حکومت ہے چنی ہوئی حکومت تو جمہور کشمیر میں کیوں نہیں ایسا کیا ہے کہ آپ جمہور کشمیر میں الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں سٹیٹھوڈ واپس نہیں دینا چاہتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں باجپا کا جو مینیفیسٹ ہوتا تین سو ستر پہ اور پہنتیسے پہ پر آپ ابھی بھی نہیں یہ ہمیں سمجھا پائے کہ آپ نے سٹیٹھوڈ کیوں جمہور کشمیر سے لیا یا اس کو ڈاؤن گریڈ کیوں کیا یا آپ نے اس کو دو سٹیٹس میں دو یونین ٹریٹیز میں کیوں ڈیوائیڈ کیا آج کرگل کے لوگ لڈاک کے لوگ دلی آ رہے ہیں گوہار لگا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو کیا آپ نے اس کو ایمپروو کر دیا کہ کشمیر کے حالات بگاڑ دیا ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر راؤنڈ ٹیبل پر آپ کیا کشمیری پندیتوں کا مددہ اٹھا کیا واجب مددہ نہیں تھا کشمیری پندیت اس بات کو لگتار بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی غلط ہوا تھا اور اس پر کوئی چرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کون کہتا ہے غلط نہیں ہوا ہم تو شاید نیشنل کانفرنس ایک ووٹری رہی ہے کہ ہمیشہ کشمیری پندیتوں کو واپس اپنے گھروں میں بس آئے لیکن اسیمیلیٹ ہو جائے وہ اپنی میجورٹی کمیونیٹی میں ان کو وہ گیٹوز میں نہ ڈالے ہمارا تو وہی مقصد تھا اسی لئے اگر آپ کو یاد ہوگا منمون سنگھ جی جب پرائی منیسٹر تھے عمر صاحب جب چیف منیسٹر تھے ہم ہی ایک وحید پولیٹیکل پارٹی ہے جن نے اتنے رہیبلیٹیٹ کر دیے کشمیری پندیت لیکن آج سوال بہت امپورٹنٹ ہے آج پانچ سال ہو گئے گورنر رول کو باجپا نے ان کو مدد کیا کہ ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا بیوار یہاں پر راؤن ٹیبل پر آپ کی ایک اور ذکر آیا ہے وہ ہے پاکستان سے باتچیت ہونے کا کیا پاکستان سے باتچیت ہونے کا یہ صحیح سمیں ہے آپ لوگ کے یہاں سے کچھ آپ کے پروقتہ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے باتچیت ہو تو مسئلے کا حل ہو سکتا ہے تو کیا پاکستان سے باتچیت ہو کر کہ مسئلے کا حل ہوگا مجھے لگتا ہے آج کی ڈیٹ پہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ جمہو کشمیر ایک حصہ ہے اس ملک کا اور جو ہمارے مسائل ہیں پہلے جو انٹرنل ایشوز ہیں ان کو ایڈرس کرے مجھے لگتا ہے ان چیزوں کو بہت ایمپورٹنٹ ہے بعد میں کیا کرے وہ حکومت اہند کرے بات آج کی ڈیٹ پہ مجھے لگتا ہے بہت سارے ہمارے اپنے مسائل ہیں جن کا حل چاہیے ہیں اس کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ جو دوہزار انیس پانچ اگست کو باجبا کی تانہ شاہ سرکار نے جو موڈی صاحب نے کیا تھا جمہو کشمیر کے ساتھ میں جس کو ایک بہت بڑا ہسٹری کا کالا دن مانتا ہوں جمہو کشمیر کا اور لوگوں کو جیلو میں بند کر دیا ہر گھر کے باہر ایک فوجی اور ایک پلیس والا کھڑا کر دیا اور پھر تری سیونٹی تھارٹی فائی بے کو ختم کر کے بھارت کی عوام کو یہ دکھایا گیا کہ جمہو کشمیر کی عوام چاہتی تھی اگر جمہو کشمیر کی عوام چاہتی تھی تو پھر جمہو کشمیر ان کو بند نہیں کرنا تھا پھر فون بند نہیں کرنا تھے پھر نیٹورک بند نہیں کرنا تھا تو جس طرقے کے ساتھ جمہو کشمیر سے تری سیونٹی تھارٹی فائی بے ختم کیا گیا لوگوں کو بڑی تعداد میں جلو میں بند کیا گیا پی اے سیل گایا گیا جو آج بھی جلو میں ہیں تو اسی کے خلاف ہم نے کئی پروگرام پہلے بھی سمینار کیا آج بھی کیا اور اس کا مقصد سیدھا یہی ہے کہ ہم موڈی سرکار کو یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ تب تک ہم حمت نہیں ہاریں گے ہم لڑتے رہیں گے آئین کے اندر رہ کے لڑیں گے لوگ تنتر میں ہر ایک کو بولنے کا حق ہے اور ہم بھی آئین کیا استعمال کر کے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے دو سار نیس پانچ اگست کو کیا تھا وہ غیر آئینی تھا غیر جمہوری تھا اور کیونکہ اس ٹیم چونی ہوئی سرکار جمہوری کشمیر میں نہیں تھی چونے ہوئے ایمیلے نہیں تھے وہاں اور آپ نے جو گورنرل کے ثروز سے جو 370 کو ختم کروایا ہے وہ غیر آئینی ہے اور جمہوری کشمیر کے عوام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے دوسری بات انہوں نے بولا دنیا بار میں شو آف کیا کہ 370 کے بعد جمہوری کشمیر کے حالات بہت ناظرین اسے کے ساتھی اور دو خبر نمائی افتان پذر ہوا چاہتا ہے پرمیز بان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ